موسیقی 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 آپ کی سوچ ہے اس گھر میں جویریہ میڈم کی حکمرانی چلتی ہے اور وہی یہ فیفلہ کر سکتی ہے کہ کسے یہاں رکھنا ہے اور کسے یہاں سے نکالنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بکشا ہم ہمیشہ صحیح جویریہ جی کے شکر گزار رہے ہیں ارے نہیں نہیں چالری صاحب ایسی کوئی بات نہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہے آئی مین کہ میری آپ کو کیا مدد چاہیے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری الیکشن کمپین کو لیڈ کریں میرا مطلب ہے کہ میری الیکشن کمپین میں آپ چار چاند لگا دیں جی جی چوہدری صاحب بلکل ایسا ہی ہوگا آپ بلکل فکر نہ کریں آپ سارا کام بس مجھ پر چھوڑ دیں مجھے آپ سے یہی انیت تھی اچھا میں چلتا ہوں میں نے آپ کے لئے سپیشل ہائی ٹی کا رینج کیا ہوا ہے آپ پلیز کچھ کھا کے جائیے گا نہیں دراصل مجھے ایک سی ام آس جانا ہے ایک ضروری میٹنگ کے لیے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ٹھیک ہے لگتا ہے بہت مال ہے اس چوہدری کے پاس جیوی ٹھیک ہی تو کہتی ہے لگتا ہے دولت کا سمندر ہے اس کے پاس کچھ کترے اگر ہمیں بھی مل جائیں گے تو کیا حرچ ہے ہوا 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 اپھے یار کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کسم سے کہاں کیا ہو گیا میری جان یار بس مصیبت میں فسا ہوا ہوں کیا کروں کام میں لگا بہتا ہوں تو بتا اچھا 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 چل ٹھیک ہے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تُنے ساموکا کہا کیا ہو گیا تنہی زور سے گردن کی دبائیے میری تو یہاں کھڑا وقت لڑا رہا ہے اور تیرا سارا کام مجھے کرنا پڑا ہے کونسا کام تو زور سے گردن دبائیے آپ نے قسم سے درد کر دیا تجھے میں نے کہا تھا کہ ناہیت پر نبر رکھنا ہے کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے مگر تجھے تو ابھی یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ بیگم ناہیت کہاں آتی ہیں اور کہاں جاتے ہیں میری ساری نظریں انہی پہ ہوتی ہیں ابھی گیادہ تھوڑے جر پہلے میں دیکھنے کے لئے ان کو سو رہی تھی تو میں نے سوچا دوست سے ہی بات کرلوں اتنا ٹائم ہو گیا اس سے بات کی ہو میری بات غور سے سن میں تجھے آخری دفعہ بارن کر رہا ہوں اگر یہ کام صحیح طرح کر سکتا ہے تو کر ورنہ تیری جگہ میں کسی اور کر رکھ لوں گا اچھا نا ہو گئے ایک دفعہ گلتی آئندہ موقع نہیں ملے گا آپ کو شکایت کا اچھا چلے نا شاموک آگا کیوں اپنا موڈ خراب کر رہے ہیں چلے میں آپ کو ناشتہ کر رہتا ہوں چل کے اب تو میں بھی کمانے لگ گیا ہو نا میرا مطلب ہے یہ جو میں جاسوسی کرتا ہوں اس کی مجھے پیسے ملتے ہیں نا تو ہمانا ہی ہوا وہ بھی یہی طرح میرے پاس فال ٹو ٹائم نہیں ہے تمجھا جاؤ اور اپنا کام کرو جاؤ اچھا بھئی جا رہا ہوں زلفی زلفی تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تم آرام کرو ہاں یار رات سے بہت طبعیت خراب ہے پتہ نہیں اس چودری نے مجھے رات کو کھانے میں کیا کھلا دی اتنا منع کرتا رہا ہوں پھر بھی کھانا کھلا دی زلفی چودری صاحب مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی یہی کا مکلی ہمارے بہت کام آئے گی تم میری بات سمجھ رہی ہو نا جی بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا لیکن فیلحال تو میری طبعیت بلکل ٹھیک نہیں ہے پہلے اس کو بہتر ہونے دو پتہ نہیں پاکستان میں آ کر میں کیوں بیمار ہو جاتا ہوں زلفی تمہیں پتہ ہے کہ کینیڈا اور پاکستان کا ویدر بہت الگ الگ ہے ابھی تم یہاں پر آئے ہو تھوڑا ٹائم تو لگے کھانا جسٹ ہونے میں ایک بار میری طبعیت ٹھیک ہو جائے پھر میں اس چہدری کو ایسا مزہ چکھاؤں گا جیسے اس نے مجھے باسی کھانا چکھایا ہے ریلیکس زلفی اتنا حسا ٹھیک نہیں ہے اچھا میں شامکاگر سے کہتی ہوں کہ تمہیں جوس پھلائیں یا کچھ اچھا تمہارے لئے کھانے کے لئے کرائیں نہیں ابھی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا وہ ہی مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور ویسے بھی اب میں کھانے کے معاملے میں بہت کانشیس ہو گیا ہوں اب ایسی ویسی کچھ چیز میں نہیں کھاؤں گا اچھا میں بھی تمہارے سے ڈاکٹر پر چلتی ہوں ارے نہیں تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں خود چلا جاؤں گا چلو ٹھیک ہے تمہاری طبعیت اتنی خراب ہے کہ تمہیں اکیلی نہیں جانے دوں گی میں بھی شامکاگا گھوت کہتی ہوں تمہارے سے چلیں میڈم 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 اچھا سوری میں نے آپ کو دسٹراب کیا میڈم وہ میں اممہ کو دھونڈ رہا تھا کہ ہی نزر نہیں آ رہی ہیں آپ نے کہیں بھیجیا ہوں نے کچھن میں کھانا بنا رہی ہیں تمہیں کچھ کام ہے تو مجھے بتا دو نہیں نہیں میڈم مجھے تو اممہ سے ہی کام تھا بہت اچھی ہیں بوہا مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں بہت خیال دکتی ہیں میرا مجھے تو باہر ایک قدم بھی نکالنے نہیں دیتی میڈم یہ تو ہمارے خون میں ہے کہ ہم سب کی مدد کریں اب دیکھئے نا میں بھی تو ہر وقت آپ کی خدمت میں تیار رہتا ہوں شکریہ یہ بات حقیقت ہے کہ تم لوگ کی حمد کی وجہ سے میں زندہ ہوں پتہ ازھر کی موت کے بعد تو زینے کے آس ہی چھوڑ گیا ارے ایسی باتیں تو نہ کریں میڈم ابھی تو آپ نے ازھر صاحب کے قاتلوں سے بڑھلا بھی لینا ہے ہے نا ہم یہ مہرو کی زد ہے وہ چاہتی ہے کہ ازھر کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں اوہ تو یہ بات ہے ویسے میڈم کوئی آئیڈیا ہے مہرو میڈم کب تک واپس آ رہی ہے چند دنوں میں واپس آ رہی ہے بس ابھی کل ہی میری بات ہوئی تھی وہ ازھر کی کیس کے سلسلے میں پیشرفت کر رہی ہے دیکھنا انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا ہمم مہرو اس کیس کا چکل میں دبائی گئی ہوئی ہے آپ نے کچھ کہا بیٹا مجھے آواز ہی آئی آرے نے نہیں میڈم کچھ نہیں آپ بیٹھے میں آپ کے لئے چاہے بنواتا ہوں چکے شکریہ بیٹا شامو کھا جی میڈم کوئی کام تھا آپ کو شامو کھا زلفی کی طبیعت بات خراب ہے آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں میڈم خیریت تو ہے کوئی خطرے والی بات تو نہیں باتا نہیں رات میں اس نے کچھ کھا لیا اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب ہے میڈم ان کی طبیعت واقعی رات سے خراب ہے میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے چلیں مگر انہوں نے منع کر دیا شامو کھاکا آپ نے مجھے بتایا کیوں کہ اس کی رات میں طبیعت خراب تھی میں اس سے ڈاکٹر بھی لے جاتی میڈم میں تو خود آپ کو بتانا چاہ رہا تھا مگر زلفی صاحب نے منع کر دیا کہ میڈم کو رات کو ڈسٹرپ نہ کرے شامو کھاکا آپ گاڑی نکل با ہے میں زلفی کو کہتے ہوں کہ بہار ہی آج ٹھیک ہے میڈم ڈلی اممہ 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 کیا ہوا اکنی گھبراہی ری کیوں وہ اممہ وہ میں باہر سے نب سیبی باب بھی کیا آوازیں سنکی جائے آرہی ہوں خلیر بھائی خالہ جان کی بڑی کوئی زبردست لڑائی ہو رہی ہے کل رات کبھی اتنا جھگرڑے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہی سی کیا بات ہوں کہیں ہے ارے ہوگا وہی زیدی اور خلیل کا معاملہ لڑتے جھگردے پسطولہ کر لیتے ہیں دفعہ کرو ان کو اممہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑائی اس دفعہ سولو ہو سکے گی مجھے کوئی خطرناک معاملہ لگ رہے ہیں مجھے تو ارے چھوڑو اپنی جان کو کیوں حلکان کر رہی ہوں میں کھانا نکال رہی ہوں وہاں دھولو کھانا کھالو چھوڑو ڈاکٹر پر جانے کے لیے گاڑی تیار ہے تم جاؤ اور اگر کسی چیز کی ضرور ہے تو مجھے کال کر لینا ڈانٹ جو گری بیسے بھی شامو کھا کھا میرے ساتھ جاہی رہے نا تو دیکھ لیں ٹھیک ہے شامو کھا کھا خیال رکھیں گے مجھے تسللی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر آکار کر دی تمہیں کر دیے کال بائے مجھے کرل پاہー جیسی مجھے مجھے شکریہ مجھے 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 کاسم سے اچھا اچھا زیادہ پودکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا خبر لائے وہ بتاو جلدی وہ مہرو ہے ہاں کیا ہے مہرو بولو نا ارے بتا رہا ہوں کھا کھا آپ سکتا سانس تو لیں آپ کو بتا ہے مہرو بہت جلدی دوبائی سے واپس آنے والی اور بیگم ناہی تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مہرو وہاں پر ازر کے کتل کیس میں کوئی کام وغیرہ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہ مہرو کو دوبائی جا کر بھی شکون نہیں ملا میں تو پہلے ہی شک کر رہا تھا اور جمیریہ میڈم کو بتاتا بھی رہتا تھا کہ مہرو پر دوبائی میں بھی نظر رکھ لے کی ضرورت ہے اب دیکھے نا کھا انا کتنی اچھے اچھے انفرمیشن لائکر آپ کو دیتا ہوں نا لیکن پھر بھی آپ مجھ پر شک کرتے ہیں میری عزت ایک سیکنڈ میں ٹکی کی کر دیتے ہیں آپ چھلو اچھا ٹھیک ہے جا آپنا کام کرو کاکا اگر کچھ پیسے اور دے دیں تو کام کرنے اور مزہ آئے گا تھوڑا دیکھیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں آج کل مہت شکریہ کاکا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ کام کرو اپنا خبر تو واقعی بڑی اہم ہے میری یا میڈم کو پتانا پہنے مہروم ہے بلکل ٹھیک ہوں میری فکر مت کرو بس تم پریشان مند ہونا میری لیے اپنا بہت خیال رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان اللہ حافظ وہ ویگم کا فون تھا جی بوا میری بہت فکر کرتی ہے میری لیے ہر وقت پریشان رہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے نا اللہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے جی بوا میری بھی دعا ہے کہ اللہ اسے اس کے ہر مقصد میں کامیاب کرے بہت مشکل وقت دیکھا ہے اس نے اور میں نے اسے ہر مشکل کا مقابلہ ہمت سے کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت ہمت والی لڑکی ہے بہت ہمت والی لڑکی ہے اللہ اسے کامیاب کرے شکر یار پیسے آگئے اب زلیوں ماں کے لیے تھوڑی شاپنگ کر لیتا ہوں ایسے بھی راشد بھائی نے کہا تھا ایسے بھی راشد بھائی نے کہا تھا جب دل کرے میرے گھر جانا دعوت بھی دی تھی انہوں نے ایسی طرح یہ جانسوسی جلتی رہے اور پیسہ آتا رہے لیکن یار لیکن یار زلیوں ماں کے لیے خلید کر کیا لے کے جاؤں اچھی چیز چلو سوچتے ہیں تشریف رکھیں چودری صاحب بڑے دنوں بعد آپ تشریف لائیں ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں الیکشن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑ گئیں کسی وجہ سے بلکل ٹائم نہیں مل پا رہا ہے اوہو تو یہ بات ہے میری تو ذہن سے نکل گئے تھے الیکشن دولفی صاحب کل گھر نہیں ہے تو میں نے سوچان کی طبیعت معلوم کرتا چرو چودری صاحب آپ نے تو دولفی کو بیمار کر دیا نا جانے اسے کیا کھلا دیا کہ وہ بیمار ہو گیا ابھی وہ ہسپٹل گیا ہے میں آپ سے مادرک خواہ ہوں دولفی صاحب کل رات کو ایسی جگہ گہتے جہاں پہ تشریف لوگوں کا جانا مناسب نہیں سمجھا جا کیا مطلب آپ کا میں نے انہیں بہت روکا لیکن وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی سنتے گا پہ اوکی چودری صاحب میں خود ذولفی کو دیکھ سوں گی بہت بہتر یہ بیریت اچھے یہ بتائیں کہ ذولفی آپ کی کام کیسے کر رہا ہے اس نے کوئی شکایت کا موقع تو نہیں دیا ارہ نہیں نہیں ذولفی تو بہت منتی انسان ہے بہت خیال لگتا ہے میرا وہ اور میں نے تو اس کو اپنے ایلیشن کمپین کا ہیڈ بھی بنا دیا ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ لیٹ کر رہا ہے اچھے جو Muyre Kim چلتا ہوں بہت دیر ہوگئی ہے نہیں 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 آپ بہت très من کچھ کھانے بانے کے انتظام کرتے ہوں اور آپ کے لیے چاہ ت kam і لو خلے understanding میرے بلکل بلکل یہ تیکھی انت شرآlah甘 من اجواء ہے یہ ہے ہاں ہاں بالکل بالکل ذلفی سے بھی رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک ٹھیک چلیں بہت چکی ہیں بہت چکی ہیں مجھے شانی کو شامو کاکہ سے دور ہی رکھنا ہوگا میرا بیٹا ہوتے سیدھے کاموں میں پڑ گیا تو میرا کیا ہوگا یہ اللہ آبستو ہے یہ کیا کر رہے ہوں کہیں اس نے رات والی کہانی جویریہ کو بتا تک نہیں دی ارے میں نے تو جیوی کو جھوٹ بولا تھا کہ اس نے مجھے باسی کھانا کے لیا کیا آپ کیا کروں چل ذلفی دیکھ سرا ٹیکل کر اس کو ویسے آپ کی کیمپین تو زبادست چل رہی ہے یہ سب سب ذلفی صاحب کا کامال ہے اسلام علیکم چل اسلام علیہ اور آگے اسلام علیکم سلام آپ نے آنے کی زہمت کیوں کی میں خود آ جاتا ایکشلی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا تو اس لئے میں آنے سے کھا اب آپ کی طبیعت بہتر ہے کچھ ابھی بہتر ہے بس داکٹر کو چیک کروا کے آ رہا ہوں اصل میں وہ کل رات والی ارے وہ ہاں ہاں وہ آج رات ہی ہم کمپلیٹ کریں گے چلیں اندر چلتے ہیں میں نے سارا ایجنڈا تیار کر رکھا ہے آپ بالکو فکر نہیں کریں آئیں چودی صاحب رات والی حرکت کے بارے میں پلیز جویریہ کو مت بتائیے گا اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوگی میں پرومیز کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں لیکن میں تو جویریہ جی کو بتا چکا ہوں کہ کل رات آپ غیر ماکول جگہ پر گئے تھے کیا؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کے پیٹ میں کوئی بات رکتی ہے؟ ہاں دوتی ہے یار اتنے بڑے پولیٹیشن ہیں آپ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جویریہ کو بتا دیں اگر ایسی بات تھی نا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے ہیں میں جویریہ جی کے آگے کچھ نہیں بولتا چودی صاحب آپ تو آپ نے بول دیا نا آپ تو وہ تھوڑ دیر میں آئے گی اور مجھ پہ برسے گی آپ کچھ نہیں ہو سکتا دیکھے دولفی صاحب میں نے آپ کو کتنا مانا کیا تھا لیکن آپ وہاں پر اپنی مرضی سے گئے تھے میں نے روکا بھی تھا لیکن آپ کسی کی سنتے کا گئے چودی صاحب یہ میری پرسنل لائک میں کیا کرتا ہوں کہاں جاتا ہوں اس سے آپ کا کوئی سروگ آنے کیا اب مجھے ہی پوچھ کرنا پڑے گی دولفی صاحب آپ مجھے بیٹنگ کے ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کیا ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں اچھا چلیں آئیں میں آپ کو اندر تفصیل سے بتاتا ہوں میرے خیال میں آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے ہم کل اس موضوع پر بات کر لیں گے بات تو سنیں چودی صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے نیکس ٹائم یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی ایسی بات جویریہ کو بتانے سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جویریہ کی ریپوٹیشن پر کوئی اثر پڑھیں تو آپ ایسے کام ہی نہ کریں نا جس کی وجہ سے جویریہ جی کی عزت خراب ہو کمال کرتے ہیں چودی صاحب یہ میری پرسنل لائف ہے اور ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے میں آپ کیلئے کام کر رہا ہوں آپ کیلئے نہیں کام کر رہا ہوں آپ کیلئے نہیں کام کر رہا ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ کہ میں آپ کو الیکشن میں جتواؤں اور آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اس کی آپ بالکل ٹینشن نہ لیں میری تو بس یہی خواہش ہے کہ میں یہ الیکشن جی چاہوں چاری صاحب الیکشن ہم جتوائیں گے الیکشن آپ جیتیں گے آئے اندر بیٹھتے ہیں کول ڈاؤن پوری کوششیاں تو ٹوٹا شیشاں چھوڑوں میں یا پھر یہ سوچوں کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہوں خالیپن کیوں ہے آنکھوں میں میں مہرو ہوں تری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی میں مہرو ہوں تری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی